ٹک نیوز اثر ایسا جو نظر آئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ایورس ٹک نیوز ورنگباد میں آپ تمام کے استقبال ہیں اس وقت ہم خلد آباد کے راقے میں موجود ہیں اور یہاں پر عرصہ کی تیاریاں جاری ہیں اور اس وقت ہے زرزری در بخش رحمت اللہ علیہ کے درگاہ کے سامنے ہم لوگ موجود ہیں ابھی یہاں کے ذمہ داران سے ہم کو بات کرنا ہے کیونکہ یہاں کے بہت ساری نظام ایسے ہیں جو لوگوں کو کبھی تو اس میں دشواری آتی ہے کبھی آسانی آتی ہے یہاں پارکنگ کا کیا نظام ہے اور دیگر چیزوں کو کیا نظام ہے انشاءاللہ یہاں کے ذمہ داران سے ہم بات کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کے ذمہ داران سے بات کر کے کہ یہاں پر کیسے کس طرح کا نظام یہ کنٹرول کرتے ہیں کس طرح کا نظام قابوم کرتے ہیں سلام علیکم ناظرین جیسا کہ ہم نے تمہیدی کلمات میں کہا کہ ہم صدر صاحب کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں کہ یہاں کا نظام کے تعلق سے کہ کس طرح یہاں کا نظام میں قابوم کرتے ہیں آپ کا نام بتائیے میرا نام فضیرت احمد محمد ساق ہے میں حد دیکلہ کمیٹی کا صدر ہوں جس میں بابا برحان الدین غریب کی درگاں اور شیخ منتج بدین زرزری درورش کی درگاں دونوں آتی ہیں یہ کتوہ عرصے ہیں بھی یہ اس وقت سات سو تیتیسوہ عرص چل رہا ہے اور اس کے لیے جو ہے تو کمیشنر صاحب کی طرف سے ایک کمیٹی منا کے دی گئی ہے جس کے صدر جو ہے تو تیسلدار صاحب رہتے ہیں اور درگاں کمیٹی کے صدر اس کے نائب صدر ہوتے ہیں آپ جو یہ صدارت کا حدہ سنبھالے ہوئے تو یہ کس طرح مطلب تاہی ہوتا ہے صدارت کا حدہ یہ ہمارے پاس میں الیکشن ہوتا ہے ہمارے قدام ان کی تعداد تقریباً سات ہزار کے خریب ہے اور ان کی جو ہے تو ایک جنرل میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ کے اندر جو ہے تو اتائی پاتا ہے اور یہاں کا عموماً ہر سالیہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹریفک نظام قابل میں نہیں آ پاتا ہے کیا وجہ ہے اس کی؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے ٹریفک کے لیے جو ہے تو بھرپور جو ہے تو انتظام ہوتا ہے ٹریفک والوں کا ایک گروپ الگ سے جو ہے تو اس پیساب دیتے ہیں اور ان کی بھی بٹالیاں پوری جو ہے تو یہاں واللائنہ اورلر کے لیے تائینات رہتی ہے سالان تعداد کتنی ہوتی لوگ ہوگی؟ سالان تعداد تقریباً جو ہے تو بھی بھی شامل ہو جاتا ہے اور پانی وغیرہ کا کیسا نظم کرتے آپ؟ پانی کا ماشاءاللہ منیس پلٹی کی طرف سے بھرپور انتظام ہے اور اسٹری محمندر کے طرف سے جو ہے تو لوگوں کو لانے لے جانے کی سہولتوں کا انتظام ہے اور پراویٹ گاریاں بھی چلتی ہے اور لائٹ کا نظام کس طرح قدم میں آتا ہے؟ لائٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے تو اس کے اندر اصل میں میں دیکھا جائے تو کلیکٹر صاحب کی نگرانی میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میں تمام آلہ عوضہ داروں کو بلائے جاتا ہے اور کلیکٹر صاحب کی طرف سے ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ یہاں پر پانی، لائٹ، بسے، لار این آرڈر یہ ساری چیزوں کا یہاں پر خیال رکھا جائے اور کسی خصم کی شکایت نہ آنے پائے اور خواتین کے لئے مطلب کوئی مستقل جگہ وغیرہ ایسا کچھ انظام کرتے ہیں آپ رات میں جو قیام کو اغیرہ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جتنی بھی درگائیں ہیں تقریباً سات اٹھ درگائیں ہیں اور بہت کشادہ کشادہ درگائیں ہیں تو یہ پوری درگاؤں کو ہم کھول دیتے ہیں اور جتنے میں ظاہرین ہیں عورتیں ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ان کے جینٹس بھی رہتے ہیں تو سب کے لئے جو ہے تو وہ رہنے کے لئے انتظام رہتا ہے اور کتنے دن چلتا تقریباً ہی؟ یہ تقریباً ایک مہنہ عرص چلتا ہے پورا دیا ہو اور اصل اس کی جو تاریخ رہتی ہو کیا ہوتی؟ اصل اس کی تاریخ جو ہے تو عرص کی تاریخ جو ہے تو ربی لول کی ساتھ تاریخ رہتی ہے تو یہ زرزری ضربخش رحمت اللہ علیہ کے اوپر نام پر کیا جاتا ہے تو ان کے بارے میں بتائیں اب ان کے تاریخ ہیں کچھ؟ حضرت شیخ منتج بدین زرزری ضربخش قاجہ برحان الدین غریب کے بڑے بھائی ہے اور بابا فرید الدین شکر گنج کے جو ہے تو خلیفہ ہے اور یہ جو ہے تو تبلیغ کے لیے یہاں آئے اور انہوں نے اسلام کو پھیل آیا تو ناظرین یہ تھے صدر جو فضیلہ احمد صاحب جن کا بھی انٹرویل لیا اور انہوں نے الحمدللہ پورے طریقے سے بتایا کہ کس طرح کا نظام چلاتے ہیں الحمدللہ ساری چیزیں قابم کرتے ہیں ٹریفک کے نظام ہو پانی کا نظام ہو لائٹ کا نظام ہو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے وہ آخر دعا میرے نام شرف الدین محمد رمضانی بارہ بلال کا یہاں کا نظام مطلب آپ کے حصے بیاد ہے ہاں جی بارہ بلال مبارک جو ہے باہ بران کیاں مبارک کی ذات ہوتی ہے اور سید زمدین دعوزدن شیعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیران شریفی ذات کروائی جاتی ہے صبح و فجر سے عشاء کی نماز کے بعد تک یہ قابل میں کیسا کرتے ہیں آپ لوگ لائن وغیرہ کیسے بھیڑ تو بہت ہوتی ہوں گی نا اس میں ہاں بھیڑ کے لئے ہم انتظام کرتے ہیں براکٹ ہم کچھ ہے تو براکٹ لگایا جاتا ہے اور براکٹ کم سے آدھا کلومیٹر دور تک براکٹ کا لائن سے لگایا جاتا ہے اور وہ لائن سے پورے زائر میں اپنے انتظام سے برابر زائر میں اپنے لائن سے چلے آتے ہیں جتنا وقت لگتا ہے اس کو تقریباً ویسا تو ہم نے اندر انتظام بہت اچھا رکھے بلکل یہ تو زیادہ تقریب نہیں ہونا زیادہ بھیڑ نہیں ہونا اس لئے ہم نے گول رون بنا کے رکھے ہوئے ایک کانچ کی جو ہے تو کانچ کا ایک پیٹھی ہے کانچ کی پیٹھی کے اندر اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیران شریف رکھا ہوا ہے اس پیران شریف کے اندر پورے لائن سے لوگ زارت کر کے ایک سیٹ سے لکھا جاتے ہیں تو الحمدللہ یہ بھی بارہ بلو والکو کافیر حمدللہ پوری طرح قابل میں آتے ہیں ٹھیک چاہے لے نہیں ہاتھیں ویڈیو لے یہ سید زین الدین دعوت بن حسین شرادی چشتر رحمدللہ علیہ کی مزار ہیں آئیے ہم آپ کو ان کے زیارت کراتے ہیں دیکھئے یہ جو مزار شریف ہے اور انگذیب رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا مزار ہے ان کا نام حضرت خاجہ سید زین الدین مولانا دعوت بن حسین شرادی چشتی عرف بائیس خاجہ ان کو بائیس خاجہ کیوں بولا جاتا ہے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرہان مبارک آپ کو باویسوے نمبر پہ عطا ہوا ہے اس لئے ان کو بائیس خاجہ بولتے ہیں اور انگذیب رحمت اللہ علیہ انہی کی وجہ سے ان کے زیر سائے میں آئے جیسے آپ لوگ زیارت کے لئے آئے اور انگذیب رحمت اللہ علیہ بھی حکومت کے دور میں بائیس خاجہ رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف پہ آتے تھے ان کو جو تکلیف تھی یہاں آنے کے بعد میں آپ کو روحانی قلبی سکون ملا تھا اس مزار شریف پہ ہاتھ رکھ کے ان کو روحانیت میں غیبانہ پیر و مشت مانے تھے یہ اور انگذیب سے تین سو انسٹر سال پہلے پردہ کر چکے تھے ان کے بیٹے سے آزم شاہ سے وسیعت کیے تھے کہ ہندوستان میں کسی بھی جگہ میرا انتخال ہوگا میرے پیر و مشت کے خدموں ملا کے رکھنا یہ وجہ ہی ان کا انتخال احمد نگر میں ہوا ستر سو سات میں ان کے بیٹے نے آزم شاہ نے وسیعت کے مطابق آپ کے خدموں ملا کے رکھا یہ بائیس خاجہ کو توٹل چھس سو انسٹر برس کر سو چکا ہے آپ آلے رسول ہے شیراس کے رہنے والے ہیں حضرت علی کی اور امام حسین کے اولادوں میں سے ہیں اللہ حضرت یہ شامل کے لئے ہیں یہ کسی کا منت پورا ہوا تھا یہ سعود اپریخہ سے لاکے چنائے گئے تھا اس کو پاس سو سال ہو گیا ہے یہ اندہ آج تک بھی خراب نہیں ہوا اس کے اندر کا جو گندہ پانی ہوتا ہے لکال کے پھیک دیا گیا خالی شل ہے سلور کی پٹی میں جینڈ کیا گیا دروازہ کھول دیا جاتا ہے یہ دروازہ سے دو ٹائپ سے لوگا چاہتا ہوتا جاتا ہے بارہ ربی لول بارہ ربی لول کے دن سرکار کا جھبہ مبارک دکھا جاتے ہیں تو لائن کے لئے یہ انتظام ہے یہاں سے یہ والے حصے پر یہ والے حصے میں کوئی بھی نہیں آسکتا یہاں رہتا ہے چھڑے رہتے لوگ سلامنات پڑھتے ہیں اچھا اور ادھر پر یہ ٹو ٹائپ سے ایسا پبلک آتی ہے جب تو یہ کور کرو پھر مجھے بتا آپ پہلے درواز شریف پڑھو اللہ اس کمرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیران شریف رکھا ہے یہاں پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں خاص مصطفیٰ کا مبارک پیراہن محبوب قبریہ کا مبارک پیراہن خابل دروت اور عدب کے اہے مقام نبیوں کے پیش واقع مبارک پیراہن یہ پیران شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مدینہ سے خان کعبہ سے یہاں تک کیسا آیا یہ ہمارے پاس فارسی میں سجرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا شبہ میرا ادھر سے لیجئے مولانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا شبہ میراج میں شبہ میراج کا توفہ اس کمر میں رکھا ہے اگر آپ کو فارسی نہیں جمتا ہے تو انگلیج دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ان کو ملا ان کے بعد حضرت علی کو ملا حسن بصری کو ملا ایسا ہی سلسلے سے جب اپنے پاس ہندوستان میں آیا ہے پیران شیف تو خاجہ مہین و دین چسی اجمیر یہ سترہ نمبر پر چسی ہے ایسا ہی چسی سے اپنے پاس چلا تو خاجہ نظام و دین چسی یہ پیران شیف دلی گیا دلی سے کھلدہ باد یہ باوی سے خاجہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ابھی زیارت کیا یہ آخری چسی ہے اس لئے پیران شیف اس کمرے میں رکھا ہے یہ پیران شیف کی زیارت کراتے ہیں ہم لوگ سال میں ایک ہی دن عید ملادہ نبی جو بارہ ربیلال تاریخ آتی ہے یہ کمرہ کھلتا ہے اندر ایسا بڑا کمرہ ہے کمرے کے اندر ایک لاکر ہے اسی میں ہم لوگ نے گھڑی کر کے رکھے عید ملادہ نبی کے دن ہم لوگ اندر جاتے ہیں پیران شیف کو باہر لکھالا جاتا ہے چاندی کا چوکھی ہے کانچ کی پیٹھی میں گھڑی کر کر اس کانچ کے باکس میں رکھتے ہیں ہم لوگ پبلک کے لئے پبلک ہچ کے جیسے رونڈ سے زیارت کرتی ہے اُس دن پبلک آتی ہے ہمارے پاس آٹھ سے دس لاکھ اور یہ توفہ شب میراج کا ہے جس کو اپنی ہیری کے مطابق چودہ سو چالیس سال ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ پیران شیف تا خیامت تک یہاں رہے گا باویس وی خیجہ رحمت اللہ علیہ نے کسی کو مرید نہیں کیا ہے عیدہ ملادہ نبی کی دن آئیے انشاءاللہ تعالی یہ پیران شیف کی زیارت ہوگی پیران مبارک کی زیارت کراتے ہیں ہیدر آباد کی جو نظام تھے پہلے نظام انہوں نے ایک چاندی کا چوکی دیئے تھے وہ چوکی اس کے اوپر رکھ دیا جاتا اندر اس کے اندر پیران مبارک فولڈ کر کے یہاں رکھ دیا جاتا زیارین ہے نا یہاں سے لائن سے زیارت کرتے ہیں باہر نکل جاتا زیارت کرتے ہیں